ایم محمد عصر الدین شیف فرم تعلیم روزگارز احتردو میکزین اور انگباد اس سے پہلے ہم نے سورہ القصص کا پارٹ ون کمپلیٹ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فیرون کس طرح سے اپنے باشندوں کو لگلگ گروہ میں تخصیم کر کے رکھتا ہے ایک کو کمزور کر کے رکھتا ہے اور وہاں کے لڑکوں کو زباہ کرتے رہتا ہے اور عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اس کے حساب سے پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ماں کو الہام ہوتا ہے کہ اس کو دودھ پلا کر جو ہے تو صندوق میں ڈال دوے اور دریہ میں ڈال دو اور غمگین نہ ہو اس طرح سے الہام ہوتا ہے ایک غیبی طرح سے ان کو ایسا ایک آتا ہے دل میں یہ بات پھر وہ ان کی بہن کو بھیجتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جا اور اسے دیکھتے رہے اور اس حساب سے جب وہ فیرون کے ہاتھ رکھتا ہے تو فیرون کی بیوی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہی ہمارے راستے نافے والا ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنے اور اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے یہ کہہ کر پھر وہ لے جاتا ہے جب فیرون تو اسے وہ خطل نہیں کرتا اور اس کے بعد وہ کسی دائیوں کے پاس نہیں رہتے اور ایک حساب سے ان کی بہن یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بہن کے ذریعے سے وہ ان کی والدہ تک پہنچانے کے انتظام ایک دلچسپ تاریخ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ پہلے پچھلے ویڈیو میں دیکھئے اس کے بعد پھر وہ جب جوان ہو جاتے اچھے ہٹے کٹے تو وہاں پر اس شہر میں وہ ان کی جو خام کے تھے اصل میں اور ایک جو مچھرک خام سے تھے ایک شخص وہ دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں سے ایک شخص کو جو مشریف خام سے تھا تو ان کو ایک گھوسہ ایسا مارتے ہیں کہ وہ مر جاتے ہیں وہیں پر موسیٰ علیہ السلام پھر بعد میں دوسرے دن پھر بعد میں اللہ سے وہ معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کو مارنے کا ارادت تو نہیں کرتا تھا لیکن شیطان نے کچھ اس طرح کیا کہ وہ مر گیا اور بعد میں دوسرے دن اسی طرح سے جھگڑا جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا کچھ معاملہ سامنے نہیں آتا وہ سلج جاتا ہے جو پچھلے والے کو مار رہا ہوتا ہے اس کے متعلق دربار میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دالنے کے مشورے کرتے ہیں اور ایک شخص آ کے خبر دیتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ وہ تم کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایک دو لیڈیز ہوتے ہیں دور کھڑے ہوئے کہ پانی جب تک چینز پلا رہے ہوتے ہیں گوشے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ہٹ جائیں گے تو ہم پلائیں گے ہمارا نمبر جبائیں گا اور ایک جگہ سے وہ موسیٰ علیہ السلام انہیں پانی پلا دیتے ایک دوسرے گوے سے جو کہ بہت ہی زیادہ اس کے اوپر بھکن ایسا تھا کہ کھول نہیں پاتے تھے لوگ کچھ اس طرح تھا تو موسیٰ علیہ السلام طاقت کے زور سے جو بھی چیز بہرحال اس میں تھی تو وہ ہٹا کر انہیں پلا دیتے پہنچا دیتے ان کی جانور کو پانی اور اس احسان کے بدلے میں جب ان کے والد بلاتے انہیں گھر اور ایک کے ساتھ ان کی شادی نکاح کروا دیتے ہیں یہ سارا معجرہ سننے کے بعد اور کہتے ہیں کہ دس یا کم سے کم آٹھ سال تک تمہیں میری ملازمت میں رہنا ہوگا پھر وہ مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اب آگے آیت مر ٹوئنٹی نائن بسم اللہ الرحمنہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیت مر ٹوئنٹی نائن پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے تور یعنی کوہ تور کی طرف سے ایک آگ دیکھی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہر ہو میں نے ایک آگ دیکھی شاید میں مہاں سے کوئی خبر لے ہو یا آگ کا انگارہ لاؤ تاکہ تم اس سے تپیش اور گرمی حاصل کر جاؤں آیت مر تیس تھرڈی پھر جب وہ وہاں پر پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے سے سیدھے ہاتھ کی طرف سے برکت والے خطے میں درخ سے پکار گیا کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں سارے جہان کمالی اس طرح سے آواز آئی آیت مر تیس اور یہ کہ تم اپنا اسوار ڈال دو تو جب اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام میں اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کہ گویا صاحب ہو صاحب کی طرح حرکت کر رہا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا کہ وہ اچانک وہ ڈر کے مارے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور اس نے مڑ کر نہ دیکھا اور اس طرح سے کچھ بھاگے کہ مڑ کر اس بھی نہ دیکھا یعنی کچھ دوری تک تو آواز آئی اے موسیٰ آگیا اور نہ ڈرو کہ واپس آگیا اور نہ ڈرو ڈرو مت تم بالکل محفوظ ہو تم سیف ہو بالکل اے ایت مر تیو بتیس اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو گریبان یعنی کہ تھوڑا سا وہ جائکٹ ٹائپ میں ہو چکتا تھا پہلے پتہ نہیں کہ کس طرح سے پہناوے ہوتے ہوں گے لیکن کہی پر آیا ہے کہ بغل اور کہی پر آیا ہے گریبان تو ایک حساب سے جب جائکٹ ٹائپ میں ہوتا ہے تو اسے جب ہم ہو لیں گے تو وہ گریبان بھی ہوں گا اور بغل ٹائپ میں تو اس طرح سے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جب نکالو گے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا ایک چمکدار ہاتھ بن کر بغل کسی مرز کے کہ اس میں کسی خسم کا عیب یا پھر مرز کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوں گی اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملالو اور خوف کے واسطے اپنا بازو اپنی طرف ملالو تو اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اگر ڈر لگتا ہے تو اپنا بازو اس طرف ملالو خوف کے واسطے بہرحال پس یہ تمہارے رب کی طرف سے دو سند ہے دو ایک دلیل ہیں دو سرٹیفیکٹ ہیں کہ رب کے طرف سے نہ ڈرنے کیلئے فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کیلئے اور فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں بہت زیادہ نافرمان ہی کرتے ہو لوگ اور اس سے پہلے بھی کچھ آیتیں پچھلے سورے میں گزری وہ بھی آپ وہاں سے پڑھے تو اس میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے پھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ پھر میرے لئے میرے خوم میں سے میرے ایک بھائی ہے حارون اس کو میرے لئے مددگار بنا اور اس کے ذریعے مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ مطلب جو ہے تو ان کو ایک سپورٹنگ بنایا تو اس طرح سے ان کو بھیجنے کیلئے کہا تو اب یہ جہاں سے بھاگ کر آئے تھے اب اللہ انہیں وہی کی طرف جانے کیلئے کہہ رہا ہے اب چونکہ دل میں جو خوف بیٹا ہوا تھا تو آیت مہ 33 موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک شخص کو ختل کیا ہے تو میں ڈڑتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں مجھ سے انجانے میں ایک شخص کا ختل ہو گیا تھا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے اس کی وجہ سے آیت مہ 34 34 اور میرا بھائی حارون وہ مجھ سے زیادہ فسیح ہے زبان میں تو یعنی کہ جو ان کے بھائی تھے حارون مجھ سے زیادہ فسیح ہے زبان میں یعنی کہ بولنے کے حساب سے یعنی کہ اب اس میں کچھ مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکنت تھی لیکن اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہی پر بھی نئی اس میں ابھی تک نہیں آیا ابھی تک ہم نے جتنے سورے پڑھے ہیں یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھائی جیسے کہ ایک بولنے میں جو دکھت ہوتی ہے کہ کئی پبلک پلیس پہ گئی کسی کو بولنے میں کسی کو سمجھانے میں جو تکلیف ہوتی ہے تو ایک وہ بھی چیز ہو سکتی ہے خزم تو اور یہ جو حارون ہے تو مجھ سے زیادہ فسی ہے زبان میں کہ بولنے کے اعتبار سے کس ڈھنگ سے بولا جائے ہر طرح سے فٹا فٹ جوابات دینے میں کہ وہ حارون ان سے زیادہ فسی ہے زبان میں پس تو اس کو میرے ساتھ مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ اس کو تو میرے لئے مددگار کی حیثیت سے بھیج کہ وہ میری تائید کریں کہ میرے ساتھ دیں میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے پر مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے آیت نمہ 35 35 فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے بھائی کے ذریعے اللہ تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے کہ تمہارے بازو مضبوط ہو جائیں گے کہ سابسا سے وہ سپورٹنگ میں ہوگے ایک خسم سے اور ہم تم دونوں کو غلبہ دیں گے تم دونوں کا غلبہ ہوں گا تو وہ تم لوگوں تک نہ پہنچ سکیں گے تو اس طرح سے وہ لوگ تم دونوں تک نہ پہنچ سکیں گے تم کو جو مارنے کی پلاننگ ہو رہی اس طرح سے تم تک وہ نہ پہنچ سکیں گے ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے اللہ کی جو نشانیوں انہوں نے دی ہے جو اسے کے ذریعے جو ساپ اور جو چمکدار ہاتھ ایسی نشانیاں اس کے ساتھ تم دونوں اور تمہاری پیروی کرنے والے ہی غالب رہیں گے کہ تم دونوں اور جو تمہاری باتیں مانیں گے وہی غالب رہیں گے آیت 36-36 پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری یعنی اللہ کی واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچا انہوں نے کہا کہ یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے تو جب نشانے لے کر وہ جب پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادو دکھر آئے صرف ایک جادو ہے اور یہ بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں نہیں سنی اور اس طرح سے کوئی بات ہم نے اپنے باپ دادوں میں نہیں سنی کہ اس طرح سے کچھ ہو سکتا ہے آیت 37-37 اور موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر اس کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس پیغمبر کو جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور جس کو آخرت کا گھر ملے گا اور آخرت من کے لئے گھر ہے بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے ظالم کبھی کامیاب کبھی سکسس نہ ہوں آیت 38-38 اور فیرون نے کہا کہ اے دربار والو میں تمہارے لئے اپنے سیوہ کسی کو معبود نہیں جانتا فیرون نے کیا کہا کہ اے دربار والو جو دربار جس کی وہ پوجہ کرتا تھا پوجہ پاتھ کے میں تمہارے لئے اپنے سیوہ کسی کو معبود نہیں جانتا کہ میں صرف تم کو پوچھتا ہوں تم کو تمہاری بات کرتا ہوں تو اے ہامان میرے لئے مٹی کو آگ کر دے میرے لئے مٹی کو آگ دے پھر میرے لئے ایک اوچھی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھاک کر دیکھوں تو یہ بے وخوف فیرون اس طرح سے ایک ہامان تھا شاید وہ اس کو پوچھتا تھا تو اس نے ہامان سے فریاد کر دے وہ کہا کہ میرے لئے مٹی کو جو ہے تو آگ کر دے اس طرح سے اور پھر میرے لئے ایک اوچھی عمارت بنا اور جب یہ آگ بن جائے تو میرے لئے ایک اوچھی عمارت بنا تاکہ میں موسیٰ کے رب کو جھاک کر دے اور میں تو اس کو ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں اور میرے حساب سے تو ایک جھوٹا آدمی ہے آیت نمت 39 اور اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق غمند کیا ایٹیٹیٹوڈ اور غرور کیا غمند کیا زمین میں اور انہوں نے سمجھا کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے اور ایک حساب سے وہ عیسد جی رہے تھے زندگی کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ وہ مریں گے یا پھر اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی کہ وہ کبھی سوچتے ہی نہیں تھے کہ مرنا ہے پھر خیامت کے دن واپس حاضر ہونا ہے آیت نمت 40-40 تو ہم نے یعنی اللہ نے اس کو اور اس کے فوجوں کو پکڑا کہ اس کو فیرون کو اور اس کی فوجوں کو پکڑا پھر ان کو سمندر میں پھیک دیا کہ جب یہ بھی آگے کا ایک قصہ ہے کہ جب فیرون جب موسیٰ علیہ السلام کے اپوزیشن میں کچھ ایسے جادوگر کو لے کر آتا ہے کہ وہ ان کے سے زیادہ جادو کرے تو وہ جادوگر اپنی اپنی کچھ ڈنڈے کے مدل سے جب پھیکتے ہیں تو وہ ساپ اور وغیرہ دیکھنے والوں کے نظر میں کچھ اس طرح ہو جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کا اسو اللہ کی حکم سے ڈالتے ہیں کہ ساپ سے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈڑ جاتے ہیں کیونکہ سب سے بڑا جادو تھا وہ اور بہت ہی بہیانک منظر تو وہ ایک بڑا ازدہ بن جاتا ہے وہ سب کو نگل جاتا ہے سب ہی جادو کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں تو فیرون اس پر کہتا ہے کہ تم نے میری ذات کے پر کیسے ایمان لائے پھر اس طرح سے وہ ان کا دشمن بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم نکل پڑو اس سے پہلے کہ لوگ تمہارا پیچھا کرے تو جب یہ نکلتے ہیں وہ ان کے پیچھے آتے ہیں تو یہ سمندر میں جب آساب مارتے ہیں موسیٰ علیہ السلام تو وہ پہاڑوں کی طرح سمندر جو اتنا بڑا ہوتا ہے گہرائی کے حساب سے تو پہاڑوں کی دیشہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں پھیک دیا تو دیکھو کہ ظالموں کیا انجام ہوتا ہے آیت مار فورٹی من اکتالیس اور ہم نے یعنی اللہ نے ان کو سردار بنایا کہ وہ آنکھ کی طرف بلاتے ہیں آنکھ کی پوجہ پاٹ کرتے تھے وہ پرستش کرتے تھے اور خیامت کے دن ان کو مدد نہیں ملیں گی ان کو خیامت کے دن مدد نہیں ملیں گی ڈے آف ڈومس کے دن آیت مار فورٹی ڈو بیالیس اور ہم نے یعنی اللہ نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے اور ان کے پیچھے ایک لانت لگی ہوئی ہے اور خیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے بہت ہی اقدم بدحال جو بدترین لوگوں میں ان میں سے آیت مار فورٹی تری یعنی بہت ہی نہایت پریشان غم کی ان بدحال لوگ آیت مار فورٹی تری تری تالیس اور ہم نے یعنی اللہ نے اگلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی لوگوں کے لئے بصیرت کا سامن یعنی کہ دیکھنے کا سامن سمجھنے کا سامن اور ہدایت اور رحمت ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیت پکڑے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب اتری نازل ہوئی تو وہ ان لوگوں کے لئے بصیرت کے سامن کے حساب سے اور ہدایت اور رحمت کے لئے اتری تاکہ وہ نصیت پکڑے تو جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی توریت زبور انجیل اور لاس میں آپ صلی اللہ علیہ السلام پر قرآن تو اس حساب سے تو ایک حساب سے شاید موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری تھی اس طرح سے تو وہ بصیرت کے سامن کے حساب سے رحمت کے حساب سے اتری دی بعد میں ان لوگوں نے جو شایاتین تھے اس میں کچھ پیسوں کے حساب سے ورگلا کر انہیں چینجس کرا دیا کرتے تھے اپنے فائدے کیلئے تو اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ دوسری ان تک صرف ٹیمپرالی تھی پرمنٹ نہیں تھی لیکن جب قرآن نازل ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کو مکمل کر دیا اور اسے پرمنٹ کر دیا اور اس کا ذمہ خود لیا ہے آیتنا 44 اور تم پہاڑ کے مغرب جانی موجود نہ تھے پہاڑ کے جو مغرب جانی یعنی جدر سے سورج ڈوبتا ہے اس طرف موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو احکام دیئے تو اس وقت تو تم جب نہیں تھے جب ہم احکام دے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو پرنا تم شاہدین میں شامل تھے پرنا تم گواہی دینے والوں میں شاہد یعنی گواہی دینے شاہدین یعنی گواہی دینے والے ان میں بھی تم شامل نہیں تھے جو اس کی شہارت دے سکے آیت نمبر 45 لیکن ہم نے اللہ نے بہت سی نسلیں پیدا کی پھر ان پر بہت زمانہ گزر گیا تو ایسا نہیں ہے کہ صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نشانی آئی ہر پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نشانی وغیرہ دے کر بھیجی لیکن بہت زمانہ ان پر گزر گیا تو تم اس وقت بھی شاہد اور اس حساب سے مہا پر ایک حساب سے گواہ کے طور پر موجود نہیں تھے وٹنس کے طور پر تم موجود نہیں تھے اور تم مدین والوں میں بھی نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سنا دیں کہ تم جو مدین والے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے بعد میں تو وہاں پر بھی نہیں تھے کہ تم وہاں تم ان کو آیتیں سنا دیں مگر ہم ہیں یعنی اللہ ہے پیغمبر بھیجنے آلے تو اللہ ہے پیغمبر بھیجنے آلے اس کے حساب سے بھیجتا رہتا ہے آیت نمبر 46 46 اور تم تور کے کنارے نہ تھے جو تور پہاڑ تھا وہے تور اس کے کنارے بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا کہ جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب پکارا تھا جو آواز آئی تھی لیکن یہ تمہارے رب کا انام ہے اللہ تعالی کا انام ہے تاکہ تم ایسی خوم کو ڈراؤ ایسی خوم کو ڈراؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا کہ تم سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ایسی خوم کو تم ڈراؤ تاکہ وہ نصیحت پکڑے نصیحت پر عمل کرے آیتنار 47 47 اور ہم رسول نہ بھیجتے یعنی اللہ تعالی رسول نہ بھیجتے اگر ایسا نہ ہوتا کہ ان پر ان کے عامل کے سبب سے کوئی آفت آئی تو وہ کہیں گے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے بہانہ نہ چھوڑا کہ وہ کہے سکتے تھے کہ بھائی رسول نہیں آیا ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا ہم گمراہی میں تھے اللہ تعالی تو اگر رسول بھیجتا تھا تو ہم بلکل ایمان لے آتے تھے اور تیری آیتوں کی پیروی کرتے تھے آیتنار 48 48 پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اس کو ویسا ملا کیوں نہ اس کو ویسا ملا جیسے کہ موسیٰ کو ملا تھا تو ان پر کیوں الگ الگ کتابیں ان کے اوپر کیوں نازل نہیں ہوئی حالانکہ وہ بہت سارے لوگ اس میں سے مالدار بھی تھے تو ان کو نہیں ملتے ہوئے ایسے لوگوں کیوں ملتا ہے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہے ایک دوسرے کے مددگار انہوں نے کہا کہ دونوں بھی جادو ہے ایک دوسرے کے مددگار اور انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اللہ کا بھی یا پھر اس میں صرف دو لکھ کر آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حرون بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چونکہ مفسرین سے اب اس کی تفسیر لیں آیت نمبر 49 کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو تو اللہ نے یہ کہا نبی کو یہ کہنا لگایا ہے کہ کہو کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو کہ جو کتابیں ہیں تو شاید یہ ان لوگوں نے کتابوں کے تعلق سے کہا کہ دونوں جادو ہیں تو ان دونوں سے بہتر ہو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو کہ اگر تم یہ کتابیں ایسی لے آؤ تو میں اس کی پیروی کرنے لگوں گا اس پر عمل کروں گا میں اس کو فالو کروں گا آیت نمبر 50 پچاس پس اگر یہ لوگ تمہارا کہنا کہاں نہ کر سکے تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور اگر لوگ ایسا نہ کر سکے تو ایسا سمجھ لو کہ وہ صرف اپنے خواہشوں کی پیروی کر رہی ہیں ان کو جب تک جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کا کرتے ہیں اور ان کو خواہش کی وجہ سے وہ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمرہ کون ہوں گا جو اللہ کی ہدایت کے بغر اپنے خواہش کی پیروی کریں اور اس میں ہم دنیا ویعتبارہ سے ہر سارے خزم کی خواہشات لا سکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سے زیادہ گمرہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغر اپنے خواہش کی پیروی کرے اپنے خواہش کو فالو کرے اس کے لئے اپنی آخرت برباد کرے دنیا کے لئے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا آیت نمبر 51 اور ہم نے یعنی اللہ نے ان لوگوں کے لئے پے در پہ اپنا کلام بھیجا یعنی ایک کے بعد دوسرے کلام بھیجتا رہا تاکہ وہ نصیت پکڑے نصیت حاصل کرے آیت نمبر 52 جن لوگوں کو ہم نے یعنی اللہ نے اس سے پہلے کتاب دی ہے وہ اس خوران یعنی خوران پر ایمان لاتے ہیں جس سے پہلے جو کتابیں اتری طورہ زبور انجیل تو وہ اس پر ایمان لاتے ہیں آیت نمبر 53 اور جب وہ ان کو سنائے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے تب یہ منافع کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور کچھ کہتے تھے کہ ایمان لائے اور پیچھے پھر جاتے تھے تو جب وہ ان کو سنائے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے سے ہی اس کو ماننے والے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ پہلے جو کتابیں ہیں اس کو تو ہم پہلے سے اس میں پڑھتے آئے ہیں کہ قرآن نازل ہونے آلہ ہے آنے آلہ ہے اس میں نبی آنے آلہ ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور اس کو تو ہمیں ایک حساب سے پہلے سے ہی مانتے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے ہم مان رہے ہیں یہ ہماری کتاب ہوئی آیتما 54 چوپر یہ لوگ ہیں کہ ان کا عجر دہرہ دیا جائے گا تو ایسے لوگ جو سن کر عمل کر لیں گے مانیں گے اس پر جبکہ ان پر اس طرح سے جو واضح کر دی جائے آیت اللہ کی تو ان کو دہرہ عجر دیا جائے گا ان کو ڈبل عجر دیا جائے گا اور کہیں پر کہا ہے اور اس پر انہوں نے صبر کیا کہ اس پر کہ انہوں نے جو صبر کیا اور اس کو مانا بات اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں جو برائی آتی ہے اس کو بھلائی سے یعنی کہ کوئی برا ہوتا دیکھے تو اس کو اچھے سے دفع کرتے ہیں اچھے سے دور کرتے ہیں اور ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہوں نے نوازہ ہے اس میں سے خرج کرتے رہتے ہیں آیت امرہ 55-55 اور جب وہ لغو بات سنتے ہیں بےہودہ گندی لغو بات پہیچ بات سنتے ہیں تو وہ اسے اعراض کرتے ہیں دوری اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لئے ہمارے اعمال ہے اور تمہارے لئے تمہارے اعمال تم کو سلام ہم بے سمجھوں سے علجنا نہیں چاہتے یعنی جب جاہل لوگ مخاطب ہو تو اس سے پہلے پہ پچھلے سورے میں جو گزرے ہیں اس میں اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو بحث منا پڑھتے ہوئے جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو سلام کہتے ہیں فالو سلام تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو سلام ہمارے لئے ہمارے عمل ہے تمہارے لئے تمہارے عمل اور ہم بے سمجھ لوگوں سے علجنا نہیں چاہتے جو سمجھ نہیں رکھتے جو کہ بحث کو لے کر یعنی ماننے کے لئے تو نہیں آئے ہیں کبھی مانیں گے نہیں لیکن اس میں بحث اور جہالت میں پڑ جاتے ہیں تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے کہ اللہ تعالی نے پھر یہاں پر فرمایا کہ تم جس کو چاہو یہ تمہاری ویسے ہدایت نہیں پاتے تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے سورہ القصص سورہ نمبر 28 کی آیت نمبر 56 ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ تمہارے کہنے سے تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہی خوب جانتا ہے جو ہدایت خبول کرنے والے ہیں آیت نمبر 57 اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے اور اگر ایسا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ مل جائے اور تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت پر چلنے لگے تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا امن و امان جہاں پر خائم ہے تو ایسے حرم میں امان والے حرم میں ان کو جگہ نہیں دی بے شک اللہ نے وہاں عطا فرمائی دی لیکن ان کو ڈر تھا ایک حساب سے بہانہ اور ہیلا تھا کہ ایسا ہم کریں گے تو ہم ہماری زمینوں سے ہماری زمین اور جاہدت ہم سے چھین لی جائیں گے اور ہم بچتیوں سے نکال دی جائیں گے اس طرح سے سوچتے تھے ہیلا اور بہانہ بنایا گا جبکہ اللہ تعالی نے انہیں حرم جیسا امن و امان والا جگہ دی تھی جہاں ہر خسم کے پھل کھیجے چلے آتے ہیں کہ وہاں پر ہر خسم کے ایک حساب سے ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ کھانے پینے کو نہیں یہاں تک کہ وہاں پر ہر خسم کے پھل کھیجے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رسک کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شک رسک کے طور پر کہ وہاں پر ان کو ایسا بھی نہیں تھا کہ کچھ کھانے پینے نہیں مل رہا ہوں لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں ماننا نہیں چاہ رہے تھے جانتے نہیں تھے آیت مرہ 58-58 اور ہم نے یعنی اللہ نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی جو اپنے سامن معیشت پر نازہ تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ الخصص کے آیت نمبر 28 میں آیت نمبر 58 میں فرمایا ہے کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ایسی ہلاک کر دی جو اپنے سامن معیشت پر جو ان کی جو کہا جائے کہ معیشت کا سامن یا پھر ان کا جو مال و ذر کے حساب سے اور جو ان کی سامن جو بھی چیزیں تھی زندگی کے اس پر ناز تھا فخر تھا ہونے تو ایسی کئی بستیاں کو ہلاک کر دیا پس یہ ہے ان کی بستیاں جو ان کے بعد آباد نہیں ہوئی اور ان کے بعد پھر وہ کبھی آباد نہیں اپائے مگر بہت کم کچھ خلیل لوگوں کو چھوڑ گئے اور ہم ہی یعنی اللہ ہی ان کے وارث ہوئے ایک حساب سے اللہ تعالیٰ ہی اس کے وارث ہوئے کہ پھر انہوں نے ان کو جب پلٹ دیا ہلاکت کر دیا تب جس کو چاہے اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچا دے پھر اسے وہ یعنی کہ وارث ہوئے یعنی کہ وہ چیز تو اللہ تعالیٰ کے طرف ہی لوٹ گئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ انہا اللہ وہ انہا الہ راجی ان کے بے شک ہر چیز اللہ کی اور اللہ کی طرف لوٹنے آلی ہے تو وہ چیزیں بھی جو دی تھی اللہ تعالیٰ نہیں دی تھی سامنے معیشت اور اس کے وارث تو اللہ ہی رہے وہ لوگ تو نہ رہے یعنی پھر اللہ تعالیٰ کسی کو اور بخص دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے ضرورت میں وہ ہی سب کو دیتا ہے لیکن اس میں بات یہ بتائی گی آیت میں 59 69 اور تیرہ رب یعنی اللہ بستیوں کو حلاق کرنے والا نہ تھا جب تک ان کی بڑی بستی میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ہم ہرگز بستیوں کو حلاق کرنے والے نہیں مگر جبکہ وہاں کے لوگ ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی فرمایا کہ جب ایسے ہی دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ بستیوں کو حلاق نہیں کرتا رہا یہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو اس وقت میں حلاق کیا اور اس کے بعد حلاق کیا کہ جب ان تک پیغمبر بھیجے گئے جو بڑی بڑی بستیاں تھی ایک حساب سے بڑے بڑے شہروں کی معنی تو ان تک جب پیغمبر پہنچے انہوں نے آیتیں پڑھ کر سنائیں اور پھر انہوں نے جب جھٹلایا تو جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ وہاں کے لوگ ظالم ہمیں شمار ہو گئے تھے ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم ہرگز بستیوں کو حلاق کرنے والے نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی بس حلاق کرنے کے لیے بس دل میں آیا کہ بھائی بادشاہ ہے تمام جہان کا کہ اس بستی کو حلاق کر دو تو اس طرح سے اللہ کا نہیں تھا وہ لوگوں نے ظلم کیا آیتوں کا انکار کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اس نے بستی اپر ریٹ دی آیت عمر ساٹھ سکسٹی اور جو چیز بھی تم کو دی گئی ہے تو وہ بس دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونخ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے پھر کیا تم سمجھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی چیزیں تم کو دی گئی ہے تو دنیا کی زندگی کا ایک سامان ہے بس اور اس کی رونخ ہے بس دنیا کی حد تکی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس جو چیزیں اس سے بہتر ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتا اور باقی رہنے والا ہے ہمیشہ کیلئے پھر کیا تم سمجھتے نہیں اور کیا پھر تم یہ چیز بھی نہیں سمجھ سکتے اتنی آیتما 61 بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے پھر وہ اس کو پانے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے صرف دنیا وی زندگی کا فائدہ دیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے اچھے گھر کا جس کو وہ مل کر رہیں گا کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کو صرف دنیا کی زندگی کا فائدہ ملا ہے کہ عیش و عشرت کا سامن ہر چیز گاڑی بھنگلہ ہر چیز لیکن دنیا بھی حد تک اس سے بہتر تو اس شخص کا وعدہ ہے جس کا آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو ہمیشہ رہیں گے پھر خیامت کے دن وہ حاضر کیے جانے والوں میں سے ہیں اور وہ لوگ سارے خیامت کے دن حاضر کیے جائیں گے اللہ کے دربارے میں اور جس دن خدا ان کو پکاریں گا اللہ جب ان کو پکاریں گا پھر کہیں گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے جن کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے تھے جس کی تم پوجہ پائٹ کرتے تھے تو وہ کہاں ہے جن پر بات ثابت ہو چکی ہوگی جن پر جن کو لگ گئے ہوگا کہ یہ صحیح غلط ہم کر رہتے ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہم کو بہکا ہے یہ ہمارے باپ دادا یا پھر جو بھی لوگ ہیں یہ ہم کو بہکاتے تھے کہ اس طرح سے یہ چیز کر پوجہ پاٹ کر ہم نے ان کو اسی طرح بہکایا جس طرح ہم خود بہکے تھے اور ہم نے اسی طرح پھر ان کو بہکایا دوسروں کو بھی کہ ہم خود جو بہک چکے تھے ہم ان سے برات کرتے ہیں ہم ان سے بری ہونا چاہتے ہیں ان میں نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے تو وہ لوگ جواب میں ریپلائی یوں دیں گے کہ مطلب جو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو بہکا اب یہ ریپلائی میں کہیں گے کہ ہم نے ان کو اسی طرح بہکا ہے جس طرح ہم خود بہکے تھے کہ ہمارے باپ دادہ جس طرح ہم کو بہکا تھے آئے تھے تو ہم نے بھی اپنے بچوں کو ان کو سب کو دوسروں کو بہکا ہے کہ اس کی پوجہ کرو اس کی پارجہ پاٹ کر لو مورتی کو پوجھ لو ایسا کر لو آن کی پوجہ کر لو ہم ان سے برات کرتے تو ہم ان میں سے نہیں ہے پلہ جھاڑ لیں گے یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے آ رہے تھے یہ تو خود ان کو آخل نہیں دیکھا ہے ایسا کہیں گے لوگ آیت مر 64 64 اور کہا جائیں گے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ تو پکاریں گے تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے اور وہ جن کو پوجہ بات وغیرہ کرتے تھے مورتی وغیرہ پڑھی ہے تو اس سے جب وہ پوچھیں گے تو وہ کچھ اس سے جواب نہ دے سکیں گے اور وہ عذاب کو دیکھیں گے اور اس سے جب سامنے عذاب دیکھیں گے کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے کہ کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے وہ اس کو ایکسپ کر لے تھے جس چیز ان تک پہنچ گئے دلیل کے ساتھ آیت مر 65 65 اور جس دن خدا ان کو پکاریں گا اور فرمائیں گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا اور جس دن اللہ ان سے پوچھیں گا کہ تم نے جو تم کو پیغام پہنچاتے تھے جو رسول آتے تھے پیغام پر ان کو تم کیا جواب دیتے تھے آیت مر 66 66 پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی پھر وہ اگدم سٹی بٹی گل ہو جانا جس کو کہتے ہیں اگدم خاموش ہو جائیں گے تو وہ آپس میں کبھی آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے تو وہ ایک دوسرے سے بھی نہ پوچھ سکیں گے کہ وہ کیا جواب دیتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے وہ خاموش کھڑے رہیں گے سر جگہ ہیں آیت مر 66 البتہ جس نے توبہ کی اور جو توبہ کر چکا تھا اور ایمان لائے تھا جو ایمان لائے تھا مسلم ہو گیا تھا اور نیک عمل کیا جس نے نیک اچھے عمل پر نیکے کام کیے تھے تو امید ہے یہ حوپ سو کہ وہ فرح پانے والوں میں سے ہوگا کہ وہ یعنی سخسس تک پہنچنے والوں میں سے ہوگا آیت مر 68 اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور وہ پسند کرتا ہے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا مطلب ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے پسند کرنا اللہ پاک اور بڑھتا رہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں سے بلکل نہیں تھا جس میں ڈھونٹ رہے تھے مورتیوں میں اس میں ڈھونٹ رہے تھے جس کو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ سب کرتا دھرتا ہے یہ ہمارا عبادت کے لائے ہے آیت 69 اور تیرا رب جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں جو کچھ ان کے سینوں میں ہے اس کو وہ اللہ تعالی جانتا ہے اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کہتے تھے آیت نمار 77 اور وہی ہے اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اسی کے لئے حمد ہے اسی کے لئے ساری تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اور اسی کے لئے فیصلہ ہے اور اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤں گے پھر اسی کے طرف تم واپس کی جاؤں گے لوٹائے جاؤں گے ایک طرف سب کو اسی میں جانا ہے تب اس کا سورہ الخصص کا پارٹ نمبر 3 میں اس کے آگے کا پڑھیں گے آپ اس کو سبسکرائب کر کر رکھئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے بیل آئیکن دبا کر رکھئے Thank you very much